اسلام علیکم میں ہوں محمد قاسم بٹی میرے پیچھے ہے میرا حلال زو تو حلال زو کے اندر آج کونسی سٹوڈی چینلنجی شروع کر دیں بھائی کھرگوشوں کا جو کھڑا میں نے بنایا تھا بنا آدم نے لیا لیکن اب جیسے ہی کھرگوشنیاں تینوں جہاں وہ انہوں نے بچے دے دیئے مجھے ٹینشن پری ہوئی ہے کہ کس کے بچے کہاں رکھنے اور کیسے رکھنے ایک نے بچے دیئے سب سے پہلے اس نے تو سیڈ بے لگا دیئے تو کوئی ٹینشن نہیں اس کے بچے کافی ماشاءلہ بڑے ہو چکے ہوئے ہیں اور صبر کرو کیا مستا ہے دو منٹ بعد کرنے گا کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے کیا ان کو کچھ چیز نظر آئی ہے پتہ نہیں کیا میٹر ہے میٹر سول کر رہے ہیں بھائی یہ انڈا دیئے تو اس نے تو میرے اوپر سانچاری تب بھی بولی جا رہی تھی وہ بولی اس کے وجہ سے سارے بولنا شروع ہو گئے اچھا یہ بھی عجیب فلم ہے انڈے دینے کے بعد اعلان کرتے کہ ہم نے انڈا دے دیا ہے تو آ کے پگڑ لیں تو بھائی اگر اعلان نہ بھی کرتے تب بھی میں نے انڈا چیک لازمی کر لینا تھا کہ بھائی اس نے انڈا دیا کی نہیں دیا کیونکہ آج کل ان کے انڈوں کی بری ڈیمانڈ ہے اس لیے ان کے انڈے میں روزانہ سپیشل چیک کرتا ہوں ویسے بھی اس کے انڈے کا سائز نا ماشاءاللہ کتنا برا ہو چکا ہوا ہے میں بات کر رہا تھا کہ ریبٹ کی تو ریبٹ کے میں نے تین گرتو بنا دیئے تینوں ماشاءاللہ میرے پاس فیمیل تھی تینوں فیمیلوں نے اس بار بچے دے دیئے ایک نے سب سے پہلے بچے دیئے اس کے بچے تو ماشاءاللہ جوان ہو چکے ہوئے اور وہ پہچانے جاتے ہیں کہ وہ کس خرگوشنک ہے لیکن دون ایک نے بچے کل دیئے اور ایک نے آج دے دیئے اب مجھے کنفیوز ہو رہا ہوں کہ بھائی ان کو کیسے اجسٹ کروں جہاں نہ سیکنڈ بلدے نے بچے دیئے تھے ادھر ہی آکر دھل بلدے نے بچے دیئے دیئے اب جو بچوں کے کلر ہے وہ سیم ہے تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو میں کس طرح اجسٹ کروں کہ اس کے بچے یہاں رکھوں یا اس کے بچے وہاں رکھوں کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے میرے پلے کی بات پڑھ نہیں رہی تو مجھے یہ تھا کہ جیسے ہی ایک خرگوشنیاں بچے دیئے اس بچے کے گردنا مجھے کچھ بار اس طرح کی لگانی چاہیے تھی کہ وہ باہر نہ جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس طرح کی جو بار لگائی تھی اس طرح کی تین بارے میں بناتا کہ تینوں خرگوشنیاں پہچان جاتے ہیں کہ بھئی یہ بارے ہمارے لئے لگائی گئی ہیں تو اس لئے ہم نے اس کے اندر جا کے ہی بچے دینے ہیں تو بھئی ایسٹیمنٹ لگاتے ہیں سبح میں نے تھوڑی سی سی سیٹنگ کی تھی کہ بچوں کے میں نے علیدہ علیدہ کر دیا تھا اگر بچے علیدہ علیدہ ابھی بھی مجود ہیں تو خرگوشنیاں نے اپنے بچے پر چان لیے ہوئے ہیں اگر بچے دوبارہ سے مکس ہوئے ہیں کہ ادھر کے ادھر ادھر ہو چکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بھئی پھر کوئی پھڑا پڑنے والا ہے سب سے مشکل کام ان کے خودے میں جانا ہوتا ہے بھئی ان کو میں نے ان کا نام سایا کر دیا بیٹھے ہوئے رام سے یہی سکون سے بیٹھے ہو بھئی کتنا مشکل ہوئے اندر جاتے ہوئے بھئی میں اندر آت گیا ہوں اب کھول رہا ہوں آسا آسا مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آسا سارے اندر ہیں بھئی یہ ماج رہے ہیں بھئی یہ بچے ہیں جو ماشاءاللہ کافیہ تکنا پر ہو چکے ہوئے ہیں اچھا ایک بچے پھر یہاں پر آ گیا ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں میں نے یہاں سے بچے ہٹھایا تھا اس کو میں نے کئی اور رکھا تھا لیکن پھر دوبارہ ایک چھوٹا سا بچے یہاں پر آ گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کیوڑ سے ہیں یہ جتھانا ریڈ والا اس کو میں نے یہاں سے ہلا دیا تھا لیکن ماشاءاللہ یہ موٹا تھا اس کا مطلب یہ دودھ پی رہا ہے اب ایک جگہ پر نا یہ بچے دیئے ہوئے اب یہ نا کتنے یہ بھی ماشاءاللہ لگ رہے ہیں ہوش میں ہو نا بھئی یہ دو لگ رہے ہیں دو بھئی یہ دو ہیں دو ہی ہو گئے اور اس کے لابانہ یہاں پر آئے ہیں بھئی یہ کتنے ہیں یہ ماشاءاللہ بھئی دو اور دو چار بھئی چار یہ ہے مطلب کہ اب جو میں نے سیٹنگ کیا تھے نا انہوں نے ڈسٹرپ نہیں کیا اپنے اپنے بچے انہوں نے ڈاپ لی ہیں اور ایسے ڈاپ کے رکھے ہوئے تھے مطلب کہ ان کو تھڑنا لگے جب پانی پلانا ہوتا بھی سوری دودھ پلانا ہوتا بھی ان کو ڈسٹرپ کرتے ہیں بھئی یہ کیا چیز ہے یہ بھئی کچھ نہیں ہے تو بھئی مطلب کہ جو انہوں کو خرگوشنے کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ انہوں کے بچے کہاں کہاں پہ ہیں ایک کے یہاں پہ ہیں سب سے پہلے والی کے یہاں پہ ہیں اور ایک کے وہ کورنر پہ ہیں تو بھئی ان کو بند کر دیتے ہیں ان کو ڈسٹرپ نہیں کر دیتے ہیں بھئی ٹوپی تک میری ہیلگی ہے اس کے اندر آنا اور اس کے بعد سے باہر جانا سب سے مشکل کام ہے بچوں کو دیکھ کرنا ایک بات کی تسلی ہوگی کہ یہ تینوں جو خرگوشنے ہیں اپنے بچوں کو پہ چانتی ہے کون سا بچہ کس کا ہے انہوں نے خود ہی اس کو اجسٹ کر لیا ہوا ہے اور تین جگہ انہوں نے بنا لی ہوئی ہیں اب مجھے ان کی فکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے بھئی یہ اپنا کام خود کر رہی ہیں ابھی اپی نا ایک سلکی مرگی نے بھی انڈا دے دی ہے مطلب کہ ابھی میرے ہاتھ دو انڈے لگ چکے ہوئے ہیں ایک فل وائٹ والا اور ایک برون والا برون والا ہے وہ دیسی مرگی کا تھا اور جو وائٹ والا ہے وہ سلکی کا ہے سلکی کے جو وائٹ والا انڈے ہیں وہ تو سلسل سیل ہوتے جارے ہیں وہ تو میرے پاس جمع رہتے نہیں ہیں کسٹمر جو ہے نا وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہم سے اڈوانس پیسے پھگر لو اور ہمیں انڈے دے دے لیکن تب تک میں انڈے کمپلیٹ نہ نہ کروں تب تک میں نہ سلکی کنڈے بیجتا نہیں ہوں تو بھئی آج کی سٹوڈی پر یہی بھی قتم ہوتی ہے ایک نئی سٹوڈی کے ساتھ بہت جی لفظ ملاقات ہوگی تب تک لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ